ہیلو فرینڈز نمشکار آج ہم بنائیں گے سوچی اور بیسن کا بہت ہی مزیدار ناشتہ اسے بنانا بہت ہی حسان ہے یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ اور باہر سے بہت ہی کرسپی رہتا ہے اسے آپ بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں ہفتے بھر کے لیے اور جب من کریں پانچ منٹ میں سے گرم کر کے کھا بھی سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اسے میں نے کیسے بنایا ہے اسے بنانا بہت ہی حسان ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک کپ بیسن لے لیں گے اسی کپ سے ناپ کر ہم سوچی بھی لے لیں گے سوچی اور بیسن کے کونٹی سیم ہوگی تھوڑا سا ہم یہاں پر کالی میش پاوڈر ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر ڈال دیں گے تھوڑا سا اور یہاں پر میں نے ٹیسٹ کے لیے مہگی مسالہ یوز کیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں نمک ڈال دیں گے سوات کینوس اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب اس میں ہمیں پانی آٹ کرنا ہے تو پانی ہم ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے جس سے کہ اس میں لمس نہ پڑے اور اس کا ہمیں ایک گھول تیار کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ابھی ایک کپ پانی ڈالا ہے جس کپ سے آپ سوچی اور بیسن لیں گے اسی کپ سے ناپ کر ہی اس میں آپ پانی ڈالیں تو اس گھول کو تیار کرنے کے لیے میں نے تین کپ پانی کا استعمال کیا ہے اور یہ کچھ اس طریقے سے دکھے گا تین کپ پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا لیکوڈ فارم میں رہے گا اب اس میں ہم کچھ ویجیز ایڈ کریں گے جس میں میں نے باریک کرٹا ہوا شملا میں شلیا ہے باریک کرٹی ہوئی پیاز ڈال دیں گے تھوڑا سا ادرک ڈال دیں گے ہر ایمیج ڈال دیں گے اور ہرا دھنیا ڈال کر اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں آپ سبچیاں اپنے ایک چھانو سار لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھے لگے اس کو ڈالیں باقی سکپ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارا ایک گھول تیار ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری اور یہاں میں نے گیس پیک پان رکھ دیا ہے اس میں دو چمچ کے قریب آئل ڈالیں گے تھوڑا سا ہم نے آپ سابو جیرہ ڈالا ہے ہنگ ڈال دیں گے اور جب جیرہ چٹکنے لگے گا تو جو گھول ہم نے تیار کیا تھا اسے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس گھول کو ڈالتے ہی ہم اسے کانٹینیوسلی چلاتے ہوئے پکائیں گے دھیرے دھیرے یہ گھول جو ہے ایک ڈوکی فارم میں آئے گا تو یہاں پہ اسے ہمیں کانٹینیوسلی چلانا ہے اسے چلاتے چلاتے آپ دیکھیں گے یہ نیچے تھوڑا تھوڑا لگنا شروع ہوگا اور اس کا جو پانی ہے وہ سوکے گا اور یہ ڈوکی فارم میں آنا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ زیادہ پانی ڈالیں گے تو یہ والے بیٹر کو پکنے میں ٹائم لگے گا اور اسی کانٹینیوسلی سے ڈالیں گے تو بہت جلدی یہ اچھے سے پک جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ڈوکی فارم میں آنا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم ایسے پریس کرتے ہوئے اچھے سے پکا لیں گے جس سے سوجی اور بیسر اسی ٹائم اچھے سے پک جائیں گے اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ڈو ہے بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب اس ڈو کو ہم دوسرے برطن میں نکال لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لئے اسے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اور پھر دو منٹ بعد ہم ہاتھوں میں تھوڑا سو آئل لیں گے اور ہاتھوں کو گریز کر کے اس ڈو کو ہم اچھے سے سوفٹ کر لیں گے بہت زیادہ ہمیں اسے تھنڈا نہیں کرنا ہے ہلکا سا گرم رہے جتنا ہم اس کو ٹچ کر پائیں اور پھر اسی سٹیز پر ہمیں اس کو سوفٹ کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیا کیونکہ یہ تھوڑا گرم لگ رہا تھا مجھے اور پھر ہم اس میں تھوڑا سا اوپر سے آئل گریز کر دیں گے اور اس کا جو ہے ہم چھوٹا چھوٹا پیس بنا کے اس کے کٹلیٹ بنانا شروع کریں گے تو آپ کو جتنے بڑے سائز کے کٹلیٹ اچھے لگتے ہیں جس شیپ میں اچھے لگتے ہیں اس طریقے سے آپ انہیں بنا سکتے ہیں تو ہاتھوں کو گریز کر کے اب اس کو میں اس طریقے سے شیپ دے دوں گے کٹلیٹ کے اور ان کو ایک ایک کر کے سارے ہم بنا کر تیار کر لیں گے جب بھی آپ ان کی شیپ بنائیں تو بس اس بات کا دھیان رکھیں جو باہر والا ایریا ہے وہ ایک دم سافٹ ہونا چاہیے اس میں کریکس نہ رہیں تو اس طریقے سے میں نے یہ والا شیپ دیا ہے اور یہاں پر میں نے سارے کٹلیٹس بنا کر تیار کر لیے ہیں اور اسی سٹیز پہ جب آپ یہ سارے کٹلیٹس بنا لیں آپ چاہے تو آدھے کٹلیٹس کو سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اسی ٹائم کھانا ہے تو آپ ان کو تیل میں فرائی کر کے اسی ٹائم کھا سکتے ہیں تو یہاں پر میں ہاف کو سٹور کر کے رکھ دوں گی کسی بھی ائر ٹائٹ ٹیفٹ میں آپ اس کو فریز میں آرام سے سٹور کر کے ہفتے بھر کے لیے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا من کرے آپ ان کو فرائی کر کے کھا سکتے ہیں تو آپ کے گھر میں جب بھی میمان آئے تو آپ انہیں پہلے سے بنا کر بھی تیار کر سکتے ہیں باقی جو کٹلیٹ ہیں ان کو میں ابھی فرائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر میں نے ایک پین میں تیل ڈال دیا ہے اور تیل جب میڈیم گرم ہو جائے گا تو اکے کر کے ہم سبھی کٹلیٹ کو ڈال دیں گے تیل میں اور تین سے چار منٹ ان کٹلیٹ کو فرائی ہونے میں لگتے ہیں تو اسے ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائی کرنا ہے جب تک یہ کرسپی نہیں ہو جاتے اور ان کو بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے اولٹ پولٹ کر فرائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ اس طرح سے ان کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کی اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ ان کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور جب من کریں ان کو پانچ منٹ میں فرائی کر کے انجوائے کر سکتے ہیں تو آپ کے گھر میں جب بھی مہمان آئے اور آپ کے پاس بہت ساری کام ہو تو آپ اس کو اس طرح سے پہلے ہی بنا کر رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمیں یہاں تک اس کو فرائی کرنا ہے اب میں ایک ایک کر کے نکال دوں گے اس میں کلر آ گیا ہے گولڈن براؤن تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اور اب ہم اس کو تیل سے نکال کر ٹیشو پیور میں رکھ دیں گے تو یہ جو کٹلیٹس ہیں بن کے تیار ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو ہری چٹنے کیچپ کسی کے ساتھ بھی کھا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کی کرسپینس دیکھی پا رہے ہیں کہ اس میں کتنا اچھ سے کرنچ آ رہا ہے اور اس میں بھی توڑ کر بھی دکھاؤں گے اندر سے بہت ہی سوفٹ ہے اور کھانے میں بہت سوادس لگتے ہیں اس میں بہت ہی کم سمانوں سے آپ ان کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آگے تو لائک کریں چاہے کو سبسکرائب کریں